ختم نہیں ہوا لیکن وجوہات یہ ہے کہ انتہائی کم پیداوار ہونے کے باعث یہ معاملہ ہوا آج سو بجلی کی پیداوار سات ہزار میگا وارڈ سے بھی کم تھی اللہ اکبر اور اس کے بعد شارٹ فال جو ہے وہ چھ ہزار میگا وارڈ تک تھا اور نوے فیصد پن بجلی کی پیداوار میں کمی واقعہ ہوئی یعنی کہ زیادہ لوڈ سسٹم پر پڑھا تو ہمارا سسٹم ہی بیٹھ گیا علی ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے علی مزید کے اب تفصیلاتر کیا کہا جا رہا ہے کہ وجوہات تو سامنے آ گئی ہیں لیکن یہ سالٹ کب تک کیا جائے گا مسئلہ جو وزیر بجلی ہیں خورم دسگیر ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً بارہ گھنٹے میں ہم اس کو بحال کر لیں گے کیونکہ ان کے ہوتی ہوئے تو یہ دوسرا بریک ڈاؤن آیا ہے اور ابھی انہوں نے ایک نیجی چینل سے بات کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا یعنی وزیر بجلی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا اگلے بارہ گھنٹوں میں تقریباً بجلی بحال ہو جائے گی جبکہ ہمارے ذرائع جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بارہ سے زائد جو ہمارے پاور پلانٹ ہیں یعنی بارہ پاور پلانٹ ہمارے مختلف پنی خرابیوں کے بات بنتے جس میں گدو ہے جس میں جامشورو ہے مظفرگاڑ ہے یہ پنی خرابیوں کے بات بنتے کچھ ایسے پاور پلانٹ ہیں جیسے نندی پور ہے حویلی بادر شاہ ہے بکی ہے